السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں آنتے ہیں سعودی عرب کی کچھ اہم اور خاص خبر ہے جیسے کہ سعودی عرب میں لوگ کام کرتے ہیں ان کا قبل کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک سخص نے جواجات سے پوچھا اس کا ایک آنہ بن سکتا ہے اس کے حوالے سے ہے اور جو سعودی عرب کی اہم خبروں ہوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگ پوری ویڈیو میں بنے رہی ہیں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کر لیں پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا قبل کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا آپ کا اقامہ جو ہے وہ خود سے بنوا سکتے ہیں نہیں بنوا سکتے ہیں ایسا بہت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے قبل کا انتقال ہو جاتا ہے اور قبل کا جو بھائی ہوتا ہے لڑکا ہوتا ہے لڑکی ہوتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے تو آپ کا جو اقامہ ہوگا وہ نہیں بنواتے ہیں تو آپ خود سے بنوا سکتے ہیں یا نہیں بنوا سکتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ لگتا ہے تو کوئی پیسے لگانے کے لیے راجی نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ہو کیونکہ آپ جو عامل ہیں جس کے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ایک سخت نے جوازات کا جب ٹوٹر اینڈل ہے وہاں سے پوچھا ہے اگر کبھل کا انتقال ہو گیا ہے تو اکامہ خود سے بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں تو جوازات نے کیا جواب دیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرتا ہوں تو آپ لوگ خود دیکھئے زوازات کے ٹوٹر پر ایک سخت نے پوچھتاچ کی ہے کہ درائیبر خاص یعنی سوہ خاص یہ جو اس کو ٹرانفلیٹ کیا جاتا ہے خود آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیتا ہوں اسی میں درائیبر خاص کے اقامے پر ہوں جب اقامہ ختم ہونے کو ہے تو سپانسر کی موت ہو گئی ہے یعنی کپل کی موت ہو گئی ہے اسے کیسے رینیو کیا جا سکتا ہے سوال کے جواب میں زوازات نے کہا گھریلو کامگار کی سرچہ اور ساہتہ بیبھاگ کے جنفتی اور سرمج کلیار منترالے کا فندرب لے اسے عربی میں قصد تطوح و حامیہ عاملہ منزلیہ کہا جاتا ہے جہاں معاملے کو بہتر طریقے سے سلجھایا جا فکے دھیان دیا جانا چاہیے کہ کانون کے انصار سارلک کو اقامہ کی نویل کرر کرنے کے لئے پریوجک یا اس کا نیوک پرتنی بھی ہونے کی آوثیہ کرتا ہے جیسے کی اس میں یہ زوازات نے بتایا ہے کہ آپ خود سے نہیں کرا سکتے ہیں ایک اس کا ادارہ ہے تو وہاں پہ جا کے آپ اس کو اچھی طرح سے سلجھا سکتے ہیں جو کی عاملیہ اور اسی معاملے میں جو گھریلو ملازم ہوتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں اسی معاملے میں بتایا گیا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ اس کا سمادھان کر سکتے ہیں تو وہاں سے اچھی طرح سے ہو جائے گا آپ خود سے اقامہ نہیں بنوا سکتے ہیں جب تک آپ کے کپل کا کوئی پرتنی دی یا آپ کا کپل ہی بنوا سکتا ہے تو یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اگر کپل کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا اقامہ جو ہے وہ رینیو نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں پیسے لگتے ہیں اور پیسے لگانے کے لئے کوئی لاجی نہیں ہوتا رہا ہے ایک خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو سعودی ناغرک مہلہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کا جو پرتیسط ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دو ہزار ونیس سے لے کے اور دو ہزار بیس تک ان کا پرتیسط کتنا بڑھا ہے یہ خبر ہے اگر دی نیوز کی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھئے سعودی عرب میں لگو اور مدھیم ادام کے پردکرر دوارہ سمچاریوں کی سنخیا دو ہزار بائیس کی پہلی تیماہی میں تیتیس پوائنٹ چھے پرتیسط تک بڑھ گئی ہے جو کی دو ہزار ونیس کی سممان ہوتی میں بیس پوائنٹ پانچ پرتیسط تھے جبکہ ادھیکانس میں دنیا کی دیسوں میں محلاؤں کی بھاگی داری میں گراوٹ آئی ہے سعودی عرب میں جو یہ محلائیں کام کرنے آلی ہے ان کی سنخیا بڑھتی جا رہی ہیں جبکہ دنیا میں جو ہے ان کی گراوٹ آئی ہے دو ہزار ونیس کے بعد تو یہ ہر جگہ کام کر رہی ہیں تو اس لئے کام کرنا آپ سعودی میں مشکل ہو جائے گا جو لوگ کام کرتے ہیں تو اپنا کچھ اچھی طرح کام کریں کیونکہ ہر جگہ وہاں پہ سعودی عیسل ہو رہا ہے تو یہ کچھ خبریں تھیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی